ڈیر فرینڈس السلام علیکم ہمیں انتہا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاکو کھیرے سے ہوں گے جسے آپ کو پتائے کہ اس چینل پر آپ کو کوئی نہ کوئی نیو انفارمیشن ملتی رہتی ہے تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ جو بھی آپ کے فرینڈس ہیں گروپس ہیں واتس اپ یا فیس بک پہ تو سارے گروپس نے فرینڈس کو سینڈ کرے تاکہ اس کو بھی فائدہ ملے اور اگر آپ اور سٹوڈنٹ کابلہ کریں گے تو اللہ تلہ آپ کابلہ کرے گا اور چلتے ہیں ہمارے ویڈیو کے طرح جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے گائیڈ لائن میں آپ کو دوں گا اس کے حوالے سے ٹاپک ہے جیسے کہ آپ کو بتائے کہ جی ایس ٹی پی ایس ٹی میں انگلیش سائنس اور میتھمیٹکس اور اس کے علاوہ سندھی جنر نالوجی پوزشنز ہوں گے اور اس میں جو انگلیش ہے وہ ایک ڈیفکرڈ پوزشن لگتا ہے سٹوڈنٹ کو تو آج انگلیش کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن میں لے گی اور میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں گے کوئی کنفرین کونسٹن ہے کوئی ہلپ چاہیے تو 0304984424 پہ رابطہ کریں اور آج میں ڈسکس کروں گا آؤٹلائن آف انگلیش میں نے انگلیش کے جو ٹیکسٹ بکس ہیں سندھ ٹیکسٹ بک بارڈ گئے وہ دیکھے ہیں کہ اس میں کونسی ایکسسائز ہیں یا کونسے کونسٹن ہیں یا جو آئے بیئے کا پیپر ہوگا جسٹ پیسٹ کا اس میں کونسٹن آ سکتے ہیں تو اس کے لیے میں کچھ دس ٹاپکس نکالیں وہ آپ کو آج میں ڈسکس کر کے بتاؤں گا تو اس میں فرس ٹاپک کے پارڈا سپیچ اس میں آرٹیکل بھی آ جاتے ہیں سنگلر پلیوریل میسکلین فیمینائن اور ناؤن پروناؤن ورب ایڈجیکٹیو ایڈ ورب پریپ پوزشن اور انٹرجیکشن کانجیکشن یہ سارے کچھ آ جاتے ہیں اس کے یوزیج وغیرہ بھی آ جاتے ہیں جو میں ابھی کلاسز میں بھی آپ کو پڑھاؤں گا اور یوٹیوب پہ بھی کوشش کروں گا کہ اس کے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو آپ اس یوٹیوب چینل سے ٹچ میرے اور بیل آئیکن کو بھی کل کر دے تاکہ آپ کو نوٹیفیکشن بلتی رہے اور وہ کے دوسرا پوزشن ہے وہ میرے پاس پڑھی بھی ہے میں جو بھی میرے کلاسز جوائن کر رہے ہیں تو اس کو میں پروائیڈ کروں گا اس کے بعد تینسز ہیں آپ کے جو ٹویلو برانچز ہیں تری مین ٹینسز ہیں پریڈنٹ پاسٹ اور فیوچر اس کے بعد وائسز جو ٹویلو ٹینسز ہیں اس کے ارائس ہیں اس کے بعد کمپلیشن آف سین ٹینسز ہیں اس کے بعد آپ کا کور آل ٹاپکس فرام دے ایکسسائز آف آل لیسنز جو بھی لیسنز ہیں اس کے لیسن نہ پڑھیں لیکن اس کی ایکسسائز جو ہے وہ آپ حل کریں ٹھیک ہے وہ میجر ہوتی ہے اور کسچن بھی وہاں سے آئیں گے اور کچھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور کہاں سے مطلب ہوا سے نہیں آئیں گے آسمان سے نہیں آئیں گے یہاں سے ہی کسچن سائیں گے اس کے بعد ایڈی ایمز ہیں ایڈی ایمز بھی آپ کے جو نائن تھ اور ٹین تھ کی انگلیش ہے جو اسٹی کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ وہاں سے آپ کور کر لیں وہ لکھ لیں ایک ریجسٹر پہ جو دا کر کے اس کے لیے بیسٹر ٹرامس یہاں جو جو جی کے وغیرہ اس میں بھی آئیں گے تو بیسٹر ٹرامس ہے یا جی کے کسی کی بھی تو وہ بھی آپ کور کر لیں تو میرے خیال میں کہ انگلیش میں جو یہی ٹاپک سے میجر ہیں میرے خیال میں جو میرا انیلائیسس ہے جو میں نے ایکسپیرانس کیا ہے تو اور بھی ٹاپک سے ہوں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور بھی ویڈیوز بناوں گا لیکن ابھی تک میرے خیال میں کہ یہی میجر ٹاپک سے آپ اس پر ہی فوکس رکھیں اور اپنے دعاوی میاں رکھیں اللہ حافظ تھائنک یو